جیسے لوگ کتے مہنگ آئی ہیں پانچو انہوں دی ہے کنسو روے واپر ہاں اتنے سے کوئی پا رہے ہیں چھوٹا 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 ایسی سیاست کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہیرہ منڈی کی دوسری برانچ بنا کر اس کے انچارج بن جائے کہ لوگ سب سے لالی پرچم کو اتار کے کالا جھنڈا لیر آ رہے ہیں ناظرین انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تھا آزاد نہیں ہوا آزاد صرف بارت ہوا تھا اپنے موقف ہیں تو ہم اپنا موقف بیان کریں گے اور آج کب لوگ انشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے اکبار پڑھنا ہی اکبار ہے اکبار پڑھنے کے اکبار میں چالی سابہ ہے آجا ہے چاند نبھے بیٹے وہ سادک پر چپتے ہیں اور یہ ملک ہے یہ ہم چاروں رہنے ہیں کاغہ دوپر سے دوپر سے دوپر سے دوپر سے دوپر سے دوپر سے دوپر ہے یہ ہم سب عریب قریب رہتے ہیں ایک ہی پتٹی میں کہی چاچہ نے ہمارے کیا اور یو اور یہ ہے ہم کوئی بات بولتے ہیں ملک؛ خورברים مل کے بات دے ہیں آپ آجات تو نہیں ہوں دعوا کتر کا بانا ملک؛ چارچ کریں گے شویدہ گے ہرکر بھائوں ، کیوں؟ ٹھیکا بتا مخصوص اور دیرازم مللکس ، مشتا ہمہنم جب کسی طرف صرف کی تیجیست یہ بیان پسندی ہے یہ بیان پسندی ہیں اس بیان پسندی ہے یہ بیان پسندی ہے یہ بیانہ پسندی ہے یہ بیان کہ وہ ہمارے پراظہ اور ملکٹ مملکتے ہیں مہرم شرک لڑکتے ہیں اگر سو بہتی ہیں 2 پچیو اس کو دو پیٹ پرے گئے گا گھر صاحب کی ہوئی شائن سا سا万 کی جائے گے سا مرنے باریش شروع ہو رہی باریش باریش ح رہی ہے مک reducing ہے تو پارٹی کماری کلکو رہتی ہے پارٹی چند ہوئی جار آگست کو کنسی پارٹی ماناتے ہیں چودہ آگست کی پارٹی چودہ تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کو سکر سے گیں گے جار آگست سے چاہدیں گے تو اسی پارٹی سا آگیں گے ہاں ہنان تم نے گھومکار ہیا ویسے باستفادئے کے اونویں مغلقہ مجھے ، مجھے 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 بھیکن پر سانس سانس مجھے 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 ہم نے چودا ہے ہم نے چودا کا بائیکارٹ کیا تھام چودا کا نہیں منا رہے تھے ہم ازاد تھوڑی ہیں ہم ازاد تھوڑی ہیں اور کس نے دلائے ہمم نے دلائے ہمیں یہ میرا ہے یہ کنگی بھی لیا ہے تم لوگ یہ چودہ کس پی کے کنگی پھیر ہو گئے چلو جائے اور یہ کیا ہے دبا یہ دبا کس کا ہے دبا لیا دو دو یہ بہت کھرنے کے لئے لیا اس سے کیا ہوگا یہ بہتنا نہیں بنانا ہوتا ہے یہ بنانا ہوتا ہے دیکھیں یہ ہے پاکستان کا مستقبل انہوں نے پاکٹ منی جامع کر کے سب بچوں نے آپ کے اندر جو اینڈیاں لے کر آئے ہیں اور اندھیرے کے اندر جو اینڈیاں کچھو خروش دیکھیں سب یہ لوگ لگے پڑے میں کہ جھنڈیوں کے اوپر گوند بنا کے پاکٹ کا جھنڈا تم نے زمین پر رکھ دیا کون سا اوپر رکھو پیر میں نہیں لگا دے جھنڈیوں کو پیر میں لاؤ گے بیٹھے ہو وہ بچی وہاں پہ لگا رہے ہیں انہوں نے وہاں بچھا جھنڈیاں لگائی ہیں لائٹ گئی بھی ہے اور اندھرے میں ٹوٹ سے مبائل سے لگا کے جو بنا رہے ہیں یہ ان کو اتنی خوشی ہے چودہ اگز کی پورے گھر پہ جھنڈیاں لگا دی ایسا لگ رہا ہے پوری چودہ اگز جو ہے بارے گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے ان کو اتنی خوشی ہے چودہ اگز کی ٹوٹ کھوڑے بیٹا لگا دی جھنڈیاں صحیح ہے صحیح ہے ہماری ماں بلیش ہو رہی ہے ایک کچی پچی پچی ویلوگ میں تھوڑا مزہ چٹکھانا آنا چاہیے آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اگر چالیس سال سیاست کرنے کے بعد بھی آدمی کی ڈیمانڈ جی ہو کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور سیاسی میدان بھی خالی ہو تو تب جا کر الیکشن لڑوں گا تو محترم ایسی سیاست کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہیرہ منڈی کی دوسری برانچ بنا کر اس کے انچارج بن جائیں اچھا جی اسلام علیکم تمام ویورز کو تمام سبسکرائبرز کو تو آئی بھی ہم آ چکے ہیں پہ آج ہم نے تھوڑا سا ویلوگ دکان پہ بنایا تھا دکان پہ تھوڑی تفریق کی تھی اور دکان کا جو تھوڑا سا ویلوگ تھا ہم نے بنا لیا تھا تو اب باقی کا ویلوگ ہم یہاں بناتے ہیں تو ابھی ہم دکان سے گھر پہ آئے گھر پہ آکے جو ہے نماز پڑھیں نماز پڑھ کے تھوڑا سی بریانی کھائی وہ براوالوں کے گھر سے کچھ دروش شریف اگرہ ہوتا ہے جمعے والے دن بریانی ہی تھی وہ بریانی ہم نے کھائی بہت ٹیسٹی ہو چٹپٹی بنی ہوئی تھی آلو کی مگر بہترین تھی تو بیگم کے لیے بھائی چلیں آج موبائل لینے جانا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بولے تھا کہ آج ہم موبائل لینے جائیں گے کیونکہ بھائی ان کا بھی اپنا یوٹیپ چینل ہے جس پہ وہ اپنی ولوگنگ کرتی ہیں اور ان کا چینل تو مجھ سے زیادہ اچھا ریچ ہے اس کا کیونکہ ان کے سکرائبر ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں اور ان کا جو ہے اپنا واش ٹیم بھی پورا ہو چکا تھا مگر کچھ مسئلہ ہو گیا تھا ہم نے ان کا سیل فون سیل کر دیا تو بیچ کے اندر جو ہے نا ان کے ریچ ٹائم جو ان کا واش ٹائم میں وہ گری گیا تھا تو کافی ٹائم سے پیچھے پڑھئی ہیں اس دن ہم سرینہ بھی کہتے ہیں موبائل دیکھنے کے لیے کہ ان کو موبائل بڑے مشکل سے پسند آتے ہیں کہ ان کو کیمرے جو ہے نا سمجھ نہیں آتا چاہے اب وہ نہیں پسند آیا تو آئی فون کا نہیں پسند آیا پسند آیا تو پھر ان کو باتنی نوٹ ٹین ہے پھر ان کو پسند آیا تو آج میں جانا تھا صدر تو نماز پڑھ گیا جل دلی ہم نکلیں بیگم کے ساتھ ایک سٹیپ مطلب اترے دے سڈیو کا ہمارا تو وہاں تھوڑی بیگم سے بات چید ہو بیگم پتنی کیا بات ہوئی باتنی میں پاس ابھی تھوڑ دے پیسے نہیں تو ان کا موبان گیا اور وہ اوپر آکے بڑھ گئی پھر میں پیچھے آیا میں نے چلو چلتے ہیں مگر انہوں میں بات سمجھا کہلیں گے چلو اب یہ نہیں ہے پیسے تو پھر یہ کہ انشاءاللہ بعد میں چلیں گے تو ابھی کہ کل لازمی لازمی مجھ ان کو موائل دلانا ہے کیونکہ ابھی نراز ہو کے اندر بیٹھی بھی اور ابھی ان کو منانا بھی پڑھے گا بعد ایک حد تک تھی کہ ان کا ماشاءاللہ چینل ریچ ہو چکا ہے واشتم ان کا نیچے گر رہا ہے اور ابھی چودہ اگس کا ہے تو اس پر جو ہے وہ گینڈی کی چودہ اگس کا میں وہ میک اپ ٹیٹوریل وغیرے ڈالتی ہیں ان کا چل بھی اچھا رہا تھا منٹائز ہونے قریب بھی آگیا تھا ان کی ساری جو کیا ویریفیکیشن وغیرے بھی تقریباً ہو گئی تھی تو اس لئے وہ تھوڑا سا اور نراز ہو رہی ہیں تو اب یہ کہ آپ لوگ دعا کریں کہ کاروبار ہمارا بہتر ہو جائے کاروبار کی سائٹن بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی بھی ہے جس کے چکر کے انداز موبائل کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے اچھا ان کے بعد ہے موبائل نوٹ ٹوئنٹی الٹرا ہے ان کے بعد مگر وہ کوئی نون پی ٹی اے موبائل ہے وہ کری مجھے سم والا چاہیے اس کے سم لگی بھی ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ کل ہم ان کو موبائل دل آ دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندگی رہی تو اچھا جی کہنا یہ دا کہ چودہ اگست چودہ اگست کے حوالے سے بہت سارے ٹوئٹس اور میمز چل رہی ہیں اور بہت سارے لوگ امنی ویڈیوز بھی دیکھیں کہ آج بھی ان اقبار میں پڑھا کہ چودہ چالی چالیس ہزار لوگ جو ہے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر ہمارا تو بھائی ملک ہے ہمیں تو یہی پر رہنا ہے سنتیس سال میری ایج ہے تھارٹی سیون یارس تقریبا سنتیس سال تو مجھے اس ملک میں ہوگا ہے میرے والد صاحب پی وی سی ملک میں تھے اور حجت کر کے آئے تھے تو بھائی ہمارے لئے تو یہ ملک جو ہے سمجھ لیں کہ گھر ہے ہمارا اور کبھی گھر پر پورا وقت آتا ہے تو گھر چھوڑ کے جائے نہیں جاتا اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور معاملات بہتر کی جاتے ہیں کہ اس کے آئے گے معاملات کس طرح سے بہتر ہو بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان جو ہے اس کو اللہ پاک شادہ باد رکھیں اور پاکستان جو ہے جن لوگ کی نظر میں کھٹکتا ہے ان کو اللہ پاک نسو نابود کرتے پاکستان زندہ باد تھا پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا اچھا جی کہنا یہ تا کہ چودہ اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں چودہ اگست کا کہ ہم جو آزاد نہیں ہے کہنا ان کا بھی ٹھیک ہے میں ابھی ایک ویڈیو لگاتا ہوں بندے کی میں نے ویڈیو دیکھیں بڑی زبردست بات کیا اس نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو ہے وہ میں اپنی ویڈیو کے ساتھ مرش کرتا ہوں تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں ناظرین انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تھا آزاد نہیں ہوا آزاد صرف بھارت ہوا تھا انیس سو اٹالیس میں جب قائدی آزم محمد علی جناب بیمار تھے جب ان کی جان ان کے جسم سے نکل رہی تھی تو ایمولینس خراب ہوئی ایمولینس سے ڈاکٹر نکلا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ قائدی آزم زندہ ہے بلکہ یہ دیکھا کہ قائدی آزم مرا ہے یا نہیں ناظرین پاکستان کی تاریخ میں آز بھی کانٹروورسی ہے کہ کیا قائدی آزم محمد علی جناب کو بچایا جا سکتا تھا یا نہیں اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی میرے پاکستانیوں آپ نے تب آواز نہ اٹھائی چلے مان لیا کہ قائدی آزم کی موت کے وقت ہم ایک نئی قوم تھے خیر قوم تو ہم آج پچھتر سال بعد بھی نہیں بن سکے لیکن لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی کسی نے کچھ نہیں بولا اس کے بعد خواجہ نازم الدین آئے اور ان کو ہٹا دیا گیا اور رات و رات ان کو غائب کر دیا گیا لیکن آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی خواجہ نازم الدین کی جگہ محمد علی بوگرہ پھنگڑا ڈالتے ہوئے آئے اور وہ بڑے خوش تھے کہ میں اقتدار میں ہوں میں کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن محمد علی بوگرہ کو بھی نکال دیا گیا اور آپ نے تب بھی آواز نہیں اٹھائی بابا اے قوم قائدی آزم محمد علی جناہ کی بہن کو بھی مار دیا گیا مگر میرے ہم بطنوں آپ نے آواز پھر بھی نہیں اٹھائی ناظرین خواجہ نازم الدین کو ہٹایا گیا محمد علی بوگرہ کو لائیا گیا مگر مقام حیرت ہے کہ خواجہ نازم الدین کی کبینہ میں 90% لوگ جو تھے وہ سارے ہی محمد علی بوگرہ کی کیبنٹ میں چلے گئے اور اس 90 فیصد میں بھی 90 فیصد ہمارے پنجاب بھی تھے یہ تب بھی کھڑے نہیں ہوئے ڈمیس فارچون آف پاکستان سٹارٹس اینڈ اینڈ ایز پاکستانی پنجاب ناظرین پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے میں پنجاب کا بہت بڑا کردار ہے ضرفکار علی بھٹو نے ایک پارٹی بنائی تھی اس وقت کے فوجی ڈیٹیٹر کی ایک فون کال جاتی ہے اور بھٹو کی پارٹی کے سارے لوگ جنرل زیا کے قدموں میں ہوتے ہیں جبکہ ایک جھوٹے کیس کے اندر ضرفکار علی بھٹو کو پھنسایا جاتا ہے ایک پالتو جج کے ذریعے اسے سزائے موت ڈلوائی جاتی ہے جبکہ پوری دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ ضرفکار علی بھٹو نے قتل کیا ہے وغیرہ وغیرہ ناظرین ایک سٹنگ پرائم نیسٹر جو کہ اس وقت ملک میں بہت مطبول تھا اس کو جھوٹے کیس میں پانسی دے دی گئی آپ تب بھی نہیں بولے انیس او اکتر میں پاکستان ٹوٹ گیا آپ تب بھی نہیں بولے ناظرین مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کے 93 ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے اگر وہ ہتھیار نہ ڈالتے لڑتے اور لڑتے لڑتے مر جاتے آج ہم ان کی قبروں کو پھولوں سے سجا رہے ہوتے ناظرین ہارنا کوئی گناہ نہیں ہے ہتھیار ڈالنا گناہ ہے 1962 میں بھارت اور چائنہ کی جنگ ہوئی بھارت وہ جنگ ہار گیا مگر بھارت کی فوج نے اتھیار نہیں ڈالے تھے ناظرین ایک پارٹی تھی جمعیت علماء پاکستان جس کا چیرمن شاہ احمد نورانی تھا جنرل زیاؤرہ نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں جس وزارت پہ آپ ہاتھ رکھیں گے میں آپ کو وہ وزارت دوں گا لیکن شاہ احمد نورانی نے منع کر دیا لیکن اس کے بعد شاہ احمد نورانی کی پارٹی کو توڑ دیا گیا میرے ہم وطنوں آپ تب بھی نہیں بولے پاکستان کی طاقتور ملٹری نے سندھ میں پاکستان پیپرز پارٹی کے مقابلے میں ایمکو ایم تیار کی اور جب ایمکو ایم مقبول ہوئی تو اس کے خلاف آپ نے ایمکو ایم حقیقی تیار کر دی آپ نے سیاسی پارٹیوں کی پولیٹیکل انجنرین کی اب تب بھی چھپ رہے ناظرین جب شاہ احمد نورانی کی پارٹی کو توڑا گیا تو رات تو رات ایک نئی پارٹی بنائی گئی اور شاہ احمد نورانی کی پارٹی کے نوے فیصد لوگ رات تو رات اس نئی پارٹی میں شامل ہو گئے اس نئی پارٹی کا نام اس تحقام پاکستان کونسل تھا ناظرین جانگی ترین کی پارٹی کا نام کدھر سے آیا پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا ناظرین یہ پارٹیاں توڑنا اور بنانا یہ ایک پرانی روایت ہے مگر آپ کبھی نہیں بولے اور نہ ہی آپ کبھی بولیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پاکستان میں چھتر سالوں میں یہ پہلی دفعہ ایسا یومِ ازادی آ رہا ہے کہ لوگ سبز حلالی پرچم کو اتار کے کالا جھنڈا لہرہ رہے ہیں اور ساتھ حلف لے رہے ہیں کہ جناب ہم تو چودہ غص نہیں منائیں گے کیونکہ ہم کوئی آزاد قوم نہیں ہیں ہم تو غلام ہیں اس لیے ہم جشنِ ازادی نہیں منائیں گے تو اس سلسلے میں ہم نے تھوڑا سا غور کیا تو یہ پتا چلا ہے کہ چار سے پانچ ایسے نظریات ہیں جن کے بنیاد پر لوگ جو ہے جشنِ ازادی کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر دشمن آپ کی اس سوچ کا انجذبات کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ میں ایکسپوز کرتا ہوں پریکٹیکلی آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے کیپی کے کے جو بھائی ہیں خیبر پختونخواہ کے ان کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جنڈیاں لے رہے ہیں ہم اپنے شہداد اغم منائیں گے ہم اس دفعہ چودہ آگست نہیں منائیں گے اس لیے کیونکہ کیپی کے میں ظلم اور بربریت ہوئی بھی بہت زیادہ کہ صرف اور صرف کیپی کے کے اندر اتنے زیادہ بم بلاسٹ ہوئے اتنی قیمتی جانے ان کا نقصان ہوا کہ یہ اس کا حساب تو اکمرانوں کو دینا ہی پڑے گا اس لیے وہ لوگ بھی ہرٹ ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ اس وقت ہرٹ ہیں اس کے علاوہ ایک سوچ جو ہے ایسی بھی پائی جا رہی ہے اوورال پاکستان میں غربت کی وجہ سے کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب ہم چودہ آگست نہیں منائیں گے ایک اور سوچ جو چل رہی ہے وہ یہ سوچ چل رہی ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے ورکر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے چیرمن عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے ورنہ چودہ آگست جو ہے وہ نہیں منائیں گے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی قوم کے اندر جذبات ہٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اور لوگ وطن عزیز کے خلاف ہی جب کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی خیالات رکھتے ہیں تو دشمن اس کا کیسے فائدہ اٹھاتا ہے ایک چھوٹی سی ایک پوسٹ سے ہی میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ پاکستان کو گالی دے رہا ہے ایک شخص میری ایک پوسٹ کے نیچے جو پاکستان کو گالی دے میں اس کو گالی تو نہیں دے سکتا لیکن میں اس کی سات نسلوں بلانتی بیجتا ہوں جو میرے ملک کو میرے وطن عزیز کو گالی دے تو جب اس نے گالی لکھی تو میرے اندر کیریاسٹی پیدا ہوئی کہ یہ کون ہے اب اب دیکھیں کہ اس نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی ڈسپلے پکچر لگا رکھی ہے جبکہ اس کب چیئرمن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی جو تحریک کی اور سیاست میں جو وہ آئے ہیں وہ پاکستان کی فلاو بیبوت کے لیے آئے ہیں وہ کیسے ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کسی اپنے ورکر کو یہ ان کا تو بیانیاں ہے ہی نہیں ہے اور یہ ہی ہوا ہے آپ دیکھیں نو مہی کے بھی واقعات ہوئے ہیں اس سے آگے بھی جو واقعات چل رہے ہیں دشمن نے اس طرح سے فائدہ اٹھایا درہ دیکھئے گا تصویر لگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی اور بندہ لکھ رہا ہے پاکستان کو گالی مجھے کھڑک گیا تو میں نے اس کی پروفائل کو کلک کیا میں نام کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تھا کہ آپ بھی دیکھیں تو یہ اس کا نام دیکھیں آپ نے اردو میں کوئی شیئر لکھا ہے اور پھر میں نے جب اس کی آئی ڈی کو مزید سکرول ڈاؤن کیا اور اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھیں آپ کی سکرین کے سامنے یہ بندہ ممبئی کے اندر چیک ان کر چکا ہوا ہے اب آپ خود بتائیں کہ انڈیا کے جو ایجنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور ہر ایسا بندہ جس کے سنٹیمنٹ دکھے ہوتے ہیں ان کے اندر گھوز جاتے ہیں اب کئی ایسے ہمارے پاکستانی ہوں گئے جن کو تحقیق کرنا نہیں آتا ہے جن کو نہیں پتا صرف انہوں نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی فوٹو دیکھنے ہیں اس کے کومنٹ کو لائک کر دینا ہے یا اس کو اگری کر جانا ہے پتہ نہیں کہ وہ لکھ کیا رہا ہے تو آپ ایسی کسی بھی سازش کا حصانہ بنا کریں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں اور چودہ آگست آپ ضرور اپنے جذبات کے مطابق منائیں آپ اپنا اعتجاج ریکارڈ کروائیں یا آپ کا حق ہے لیکن کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہ اگر پاکستان کے جھنڈے کی تظلیل کرے یا کوئی بھی انسان پاکستان کی تظلیل کرے یہ قابل برداشت بات نہیں ہے نہ یہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے نہ پاکستانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے خلاف جائیں دکھ اور آپ کے جو جذبات ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کریم میرے وطن عزیز پر اس طرح سے کرم فرمائے کہ ہمارے ہر صوبے کے اندر امنو ہمارا پاکستان اسی طرح روشن ترقی کرتا رہے آپ کسی بھی ایسی سازش کا حصہ مت بنے جو کہ بین الاقوامی ایجنڈا ہو یا آپ کے خلاف کسی دوسرے دشمن ملک کا ایجنڈا ہو خیال لکھئے گا اپنا اللہ وزہ اللہ نگبان پاکستان جو کہ ابھی ازاد نہیں ہیں جن پر سمجھ لوگ کے معاملات ہیں تو جیسے کشمیر ہے جو ازادی کی لڑائی لڑائی تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ازاد ملک دیا ہے ازاد ملک کے لئے کر دی ہے بگر ہمارے کچھ بھی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو لوگ اگر اس کا بائیکارٹ نمینا ہو جائے بائیکارٹ کرنا خبیصوں کی وجہ سے جو ہمارا ملک کے لئے کر رہے ہیں ہمارا ملک کرنا ہے کہ ایک وقت جب پاکستان آزاد گودھا تو اس کے اندر ایک پائی کھلتی تھی اور آج ہمارے ملک کے اندر حرام پائی رہ گئی ہے اور حرام پائی چل رہی ہے پاکستان کیلئے مشکلی سناؤ اچھے جی بلوگ کرتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی